بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے ساتھ ایو پارٹ سانشیر فیڈریشن یورپ کے صدر قردیز اقبال لوسر ساتھ موجود ہیں جناب لوسر ساتھ آپ چونکہ برستہ اس میں رہتے ہیں جہاں پہ جو یورپیئن پارلمنٹ ہے اور یورپیئن ممبران کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ کشمیر ایشو کو بڑے طلقے کے ساتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم کشمیر کے حال کے لئے صحیح سمت میں جا رہے ہیں یہ جو مظاہرے و جیرے ہم کر رہے ہیں کیا اس سے کچھ فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کا سب سے پہلے تاریخ پہ شکریہ اور آج جو ہماری پیٹیشن کا چپٹر سوڈن کا ہے ان لوگوں کو میں خراج قسیم پیش کرتا ہوں یہاں سب سے شروع ہو چکی ہے یہاں پر بچوں نے ہماری ماں و بین و بیٹیوں نے نوجوانوں نے یہاں کے ہومنڈ ایکٹویسٹ چاہے کہ مختلف ملکوں کے ہیں اور پاکستانی اور کشمیری کمیونٹری نے برپور جورپ کے سوڈن کے شہر سٹارٹ ہوم میں نکل کر حسابت کر دیا کہ ہم جہاں بھی ہوں آکوپینٹ کشمیر میں بسنے وعدے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہماری ساتھ ان کے ساتھ ہر قسم کی سمفتی ہے اور پانچ گز سے جو نرندرہ مورتی دیست گرد اور اس کی آر ایس ایس کی فوج دیست گرد میں جو ان کے اوپر آرٹیکل تین سو ستر اور پھر تھائٹی فائیو اے ختم کر کے ان کی زادی ختم کی ہے ان کی شناخ ختم کی ہے اس کام جتنا اپنا حصہ ڈالیں وہ کم ہے جیسے آپ نے کہا کہ کیا یہ مظاہرے کافی ہیں میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بیچنے کے لیے لے گئے بلار میں جی تو دنیا کے مختلف خریدار تھے میر ترین لوگوں بھی تھے ایک بڑیہ عورت تھی اس کے ہاتھ میں ایک ان کی گھٹی تھی تو اس کو کسی نے کہا اس کے بدلے تو یوسف کو خریدنے آئی ہو اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں یوسف نہیں خرید سکتی لیکن میں خریدداروں میں نام رکھنا چاہتی ہوں اور میں اس کار کو اپنے ایمان کا حصہ فامن کر اس چیز کے ساتھ وہ بڑیہ عورت کی جو مسائل ہے اپنے حصے کا کام کریں کیونکہ یہ ستر سال سے یہ ظلم ہمارے بین بائیوں کے اوپر ہو رہا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں میرے بچے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں ہمارے بچے ہیں اگر ہماری بیٹی بہو بین ماں باپ کے ساتھ جو آکوپائیڈ کشمیر میں نرندرہ موڈی دہشتگرد کر رہا ہے کیا ہمارے بہن بائی یا فیملی کے ساتھ ایسا ہو تو ہم ایسے ہی حصول کریں نہیں یقینا ہمیں اتجاز کریں گے ہم آخری حد تک جائیں گے اور یہ جو مجودہ سیچویشن ہے اس میں ہمیں اپنی حدیں کراس کرنی چاہیے چاہے کوئی بیلوکریٹ ہے چاہے کوئی بڑا لیڈر ہے سندھکار ہے ہمیں اپنے بینک بائیوں کے لیے کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں ابھی ان کی شناخت خاتم کر دی اس دہشتگرد میں اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے دہشتگرد دیپلیر کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوا تھا دیکھیں کیا ہوا تھا جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا تو ان کو یہ جو خومن ریئیس کے دارے ہیں جناخترلیشن کی گیارہ رسولیشن ہیں یا تو ان کو یہ بند کر دینا چاہیے یعنی کہ ابھی ڈراما انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی نہیں چلنے والا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین کی جو آرٹیکال 370 اور 35 ختم کیا ہے اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے کہ یہ دیموگرافک چینج کریں گے اور چونکہ ہندو جو لوگ ہیں بزنسمن ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ پشمیر میں آکے جائدہ دے کری دیں گے اور کوئی دو تین سال کے عقصے تک جب دیموگرافک چینج ہو جائے گا اور انڈیا یہ فیل کرے گا کہ اب اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہیں انڈیا یو اینو میں جا کے کہے گا جی ریفرینڈم کروا لیں اور دنیا انڈیا کے ساتھ اس لیے ہے کہ انڈیا 1.3 بلین لوگوں کی ایک بزنس مارکیٹ ہے اور ہر ملک اس میں اپنا بزنس شیئر لینا چاہتا ہے یہ تو بات کو ہم دنائے نہیں کرتے ہیں کہ ملکوں کے صرف انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ ابھی یہ جو ایک وہ ڈراما کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عبادی کو اتنا سا کو برابر کر لیں گے ہندوں کو لاکے بسا لیں گے یہ وہ گڑیہ گڑیہ کا گڑے گڑی کا کھیل نہیں ہے یہ ابھی کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوگا یہ ابھی جیسے ایرام جیسا ملک جو جس کے انڈیا کے ساتھ بڑے ڈرسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ ان کے بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں لیکن ایران کے اوپر جو ان کا خامنائی ہے آگای خامنائی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے مجھے توقع نہیں تھی ہمارے حق میں نہیں میں اس کو اکثر یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں انہوں نے ایران کا جو خامنائی ہے اس نے ان مظلومیوں اور مظلوموں کے حق میں یہ آگ دیا انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز دی ہے اپنے ضمیر کی آواز دی ہے ساتھ ہمارے یو ای ہے اگر انہوں نے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان کو سیول آوارٹ دینا ہی تھا اتنے ان کے سیلس انٹرسٹ نکل آئے تھے یا بلاک ملک نکل آئے تھے توڑا سا صبر کر دیتے ہیں اور ایک آپ کے پروگرام کے ذریعے انڈیا میں بسنے والے مسلمان میں اکثر کہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ان کی غیرت مر گئی ہے یعنی کہ ان کی غیرت مر گئی ہے وہاں پر جو مقبودہ پشمیر میں ہمارے بین بائیوں بیٹیوں باؤں کے اوپر جو انڈیاں فورسز جو ریوکاری ظلم حد کر رہی ہے یہ ابھی اس کے بعد اگر یہ اٹھے گے دیں تو یہ حیدر آباد یہ دکن کرکتہ اس میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی بھی عزتیں مفعوظ نہیں ہیں وہ لاچار اور مجبور ہیں انڈیا یہاں پہ ہمارے جو سکت آخری ہے ان سے ہم نے ایک دو دفعہ بات کی کہ آپ کشمیر کے مظاہرے میں آ کے بات کریں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جب ہم انڈیا جائیں گے تو ائرپورٹ پہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ہمارے ساتھ اچھا صلوق نہیں کریں گے یہی جو مسلمان ہمارے جو کہ انڈیا کے اندر رہتے ہیں باقی حصوں میں وہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ کشمیر کے لوگوں کے لئے یہ آواز اٹھائیں گے تو ان کی عزتوں پہ وہ نقصان ہمیں عزتوں پہ پہنچ سکتا ہے انہیں اور کوئی پرابلم سسائٹی میں پیش آ سکتے ہیں اکثر یہ مثال بھی ہے سو سالہ گیدر کی زندگی سے ایک دن کی شیخ کے زندگی بہتر ہے ابھی مسلمان بھی کہنا اور خوف میں بھی آنا در میں دب دبر میں بھی آنا یا تو اپنے ساتھ سے یہ مسلمان اتار دیں کیونکہ ایمان ختم کر رہے ہیں وہ چیز کو آپ لے کے جا سکتے ہیں اور ابھی دنیا میں مسلمانوں کے ایک بڑی عبادی ہے اگر یہ ایک ساتھ ہو کر دیکھیں انٹرنیشنل کمنٹی کے ساتھ عربوں کے جو عرب موالک ہیں سعودی عرب ہیں جبکہ کوئی نہ کوئی تو امریکہ کوئی کے ساتھ لالج تو ہے نا ابھی ایک طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈیا کے ساتھ لوگوں کے بڑے سیلف انٹرسٹ ہیں کہ ہم مسلمان سارے بکاری ہیں ان کے ساتھ بھی انٹرنیشنل کمنٹی کو بڑے انٹرسٹ ہیں لیکن یہ ہے کہ بلی کے جلے میں گھنٹی کون بانے گا شروعات کون کرے گا ابھی موڈی ابھی اس نے دیکھیں گے اس نے پلاننگ کے تحت کیا ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم ان تین سو ستر آرٹیکل ختم کر دیا یہ جو اس کی پارٹی ہے بی جے پی ان کے منشور کا حصہ ہے پہلے الکشن میں بھی ان کا حصہ تھا تو اب بھی ان کا حصہ تھا کہ ہم یہ ختم کریں اور جب بھی ان کے آر ایس ایس ابھی میں یہ آپ نے مجھے فخر ہے باکستر یہ کہتا ہوں پاکستان کی کسی سیاسی جمال سے میں رکھوئی تعلق نہیں ہے لیکن مجھے فخر ہے پرائنسٹر عمران ہاں میں یونائٹیڈ لیشن میں کھڑے ہو کر یہ تہاں سب سے پہلا سونسائیڈر جو ہے یہ تانبل ہندو تھے بلکل کوئی شک نہیں ہے یہ جو فرس ورڈ وارس سیکنڈ ورڈ وارس ہٹلر نازی جیکنیز پارکت کر دماغ تھے یہ تو انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑا لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا موقع بیان کرنے میں پریر کرتے ہیں ابھی آج سٹارٹ موہ ہوم میں ایک بڑا ملہرہ تھا کشمیری بین بائیوں کے حق میں ابھی ہمیں میں کل پر سو گسل میں ایک جیکیل ایف یورپ والوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا میں وہاں موجود تھا تو وہاں جو انتظام کرنے والے میرے کشمیری بین بائی ہمارے تھے ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی میں نے کہا ابھی پانچ اگست کے بعد ہم لوگوں کو اپنی میں ختم کرنی چاہیے اگر ایک ارگنیزیشن یا ایک پارٹ کوئی پروٹیسٹ کوئی کانفرنس کوئی سمینار کرتا ہے تو ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے دوسرا کرے تو سب کو کیونکہ ابھی ہمیں یک آواز ہو کر ایک پغام دینا ہے اور یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر سے لوگوں نے ایل او سی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھنا تو یہ ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا جنگ کم شروع ہوگی جنگ شروع ہو چکی ہے ابھی اس کا انجام کیا ہوگا پاکستان پاکستانی قوم پاکستانی فوج میں یہ اکثر کرا کرتا ہوں اپنے کشمیری بینبائیوں کے لیے ہم نہ کسی قربانی دینے سے نہ کوئی قربانی لینے سے پریز کریں گے کیونکہ اگر ہم نے اس ظلم کو ابھی نہیں روکا کہ یہ ظلم ابھی قنون صاحب ساملی میں مزیر آدم عزار کشمیر نے کہا تھا کہ ابھی اس کے بعد پاکستان کی میں مزیر آدم عزار کشمیر کی اس بات سے نہیں کرتا میرا ایمان یہ ہے کہ اگر ہمارے بینبائیوں کو اوپر حملہ ہے ظلم ہے تو وہ پاکستان کو اوپر حملہ ہے ابھی اس چیز کا ہمیں دلار نہیں ہمیں یہ چیزیں جو ہیں اپنی وہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنٹ سے ہٹ کر ابھی ہمیں جہاں باہر جائیں کم کم پاکستان میں ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سب ایک ہیں وہ کشمیری اس کے اوپر اگر کوئی پاکستان کے اندر اس کے اخلاب ملے گا تو وہ انڈیا کا جنٹ کلائے گا وہ امہ کا یا کشمیریوں کا دوست نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی ہے ناظرین جنایر قرمیز اقبال نوفر صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی اور ہمیں ان کے خیالات جاننے کا موقع ملا اور ہمیں ان سے بات کر کے ایک اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ کتنے موٹیویٹڈ ہے اس معاملے میں پورے یورپ کے ہر ملک میں یہ سیشو کو اٹھا رہے ہیں اور ملک ملک کے اندر جا کر کشمیر کے سلسلے میں مظاہرے کر رہے ہیں کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بہن بھائی ہیں محکوم مجبور ہیں ان کے اوپر جو ظلموں ستک ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے ان کو یہ ملک سارے یورپین ممالک میں جا کر اجاگر کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے میں ذاتی طور پر فخر محسوس کر رہا ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مسئلہ کشمیر حل ہوگا اور ہمارے کشمیر کے عوام وہ بھی ازادی کی صبح دیکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ